انفورچنیٹلی ہم نے وہ رائے اختیار کی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک سرٹفیکٹ دے دیا بینگ اٹیلنٹیڈ پلیئر ہم نے ان کو ویو آف کیا ہم نے ان کو دوبارہ کنٹینیو کروا دیا یا ان کو تھوڑی بہت سزا دے کے ماف کر دیا میں ذاتی دور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انفورچنیٹ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا تھا اگر ایک بہتر سوسائٹی کے طور پر ہمارے اس وقت کے لوگ کچھ بہتر فیصلے لیتے کچھ سخت فیصلے لیتے کوئی ایسی ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی جس کے دیکھ کے کوئی دوسرا کبھی یہ سوچتا بھی نہ اور پاکستان کی جو پرائیڈ جس کے لیے ہم سب لوگ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلتے ہیں اس کو کبھی بھی میسیوز نہ کیا جاتا یا کرنے کا موقع اگر اسی وقت ختم پنشمنٹ ہوتی تو دوبارہ کبھی کچھ سوچتا بھی نہ کہ میں یہی کام کر سکتا ہوں وہ نہیں کیا گیا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال پہلے یا چار سال پہلے جب میری ایک دسکشن ہوئی تھی احسان مانی صاحب سے تو انہوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی کیابنٹ کے اندر پاکستان کے جو لوگ جو جو ڈیسین میکر ہیں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہمیں اپنے آئین کے اندر یا اپنی جو پی سی بی کا کانسٹیوشن بنتا ہے اس کے اندر یہ ایمنمنٹ کرنی ہے کہ ہم ایسے بندے کو اگر وہ کبھی زندگی میں غلط حرکت کریں یا اس ملک کا نام بدنام کریں تو اس کو دوبارہ سے کبھی نیشنل پرائیڈ نام ملے تو جب یہ بات وہاں گئی تو مجھے یہ بات میں پتا لگا جب میں نے اس کے بعد سال دیر سال بعد پتا کیا کہ سر آپ نے تو یہ نیشیڈ لیا یا اس کو عملی جامع کیوں نہیں پہنایا جا رہا تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کے طرف سے کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپروب نہیں کر رہے تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بینگ اپ پاکستانی بینگ اپ پیٹریوٹ پاکستانی آپ کیسے یہ فیصلہ لینے کے لیے آپ اتنی سوچ میں پڑ گئے یا ابھی تک وہ فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا دوسری طرف اگر میں جاؤں تو جو آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سب کو ویل ایجوکیٹ کیا جاتا ہے جب آپ پرکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو انٹی کرپشن یونٹ آپ کو سب کچھ بتاتا ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کم کام یا کوئی عمل نہیں کر سکتے جس سے آپ اس خوبصورت کھیل کو یا اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنے پرسنل پلیجرز کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے ملک کا نام بدنام کرتا ہے تو وہ پرسنل جو کوئی بھی انسان ہے وہ خود ذمہ دار ہے تو مجھے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو بھی ڈیسین میکر لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا جتنی جلدی لیں گے اتنا بہتر ہوگا کہ ہم ایسا کوئی بھی شخص اگر وہ پاکستان کا نام بدنام کریں تو اس کو دوبارہ کبھی نیشنل پرائیڈ جو ہے وہ نہ ملے